الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء کی آیت نمبر 107 کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا آپ کے بتایا تھا کہ رحمت رقعت قلبی کا نام ہے اور رقعت قلبی کو انعام اور کرم نوازی لازم ہوتی ہے اور جسے کوئی چیز لازم ہوتی ہے اسے ملزوم بولتے ہیں اور یہ عربی اسلوب ہے یا فصاحت و بلاغت کا ایک اصول ہے کہ بعض اوقات لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے لہذا اس مقام پر بھی ملزوم بول کر یعنی رقعت قلبی بول کر اس کا لازم مراد لیا گیا ہے یعنی اس چیز کو مراد لیا گیا ہے جو رقعت قلبی کو لازم ہے اور وہ ہے انام اکرام اور کرم نوازی تو گویا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک انام ایک اکرام اور ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بن کر تشریف لائے جس کے مختلف معاملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ آپ کی آمد سے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کفار کو بھی فائدہ پہنچا جانوروں نے اور دیگر چیزوں نے فائدے حاصل کیے اس میں ایک مزید بات یہ بہت ہی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت لیلعالمین ہونا تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا اگر اسے آپ نظر دقیق سے دیکھیں گہری نظر سے دیکھیں بارک بینی سے دیکھیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ جتنی زیادہ رقت قلبی بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ہی انسان چیزوں کے اثرات اتنے ہی زیادہ قبول کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ روڈ پر کوئی بلی وغیرہ ہوتی ہے اس پر کوئی ٹرک گزر گیا گاڑی گزر گئی اور اس کا بھیجا نکل آتا ہے آنٹیں باہر نکل آتی ہیں تو بہت سے تو ایسے دیکھتے ہیں اور سیدھے نکل جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا افسوس کے اظہار کرتے ہیں تھوڑا سا غم اور دکھ ہوتا ہے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ اس کا بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں تو یہ طبیعتوں کے اعتبار سے معاملہ یا کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں لہذا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ کی رقت قلبی سب سے زیادہ تھی اس لیے بچوں پر عورتوں پر مردوں پر جانوروں پر حتیٰ کے بے جان اشیاء پر بھی آپ کی کرم نوازی تھی تو یقینی سے بات ہے کہ آپ کی رقت قلبی اتنی ہی زیادہ ہوگی دل کی نرمی اتنی زیادہ ہوگی اور جتنی وسیع دل کی نرمی ہوتی ہے اتنا ہی غم زیادہ محسوس ہوتا ہے لہذا جب آپ کے سامنے صحابہ پر ظلم ہوتا ہوگا یا جہاد میں صحابہ شہید ہوتے ہوں گے یا اور دیگر معاملات آپ دیکھتے ہوں گے تو زیادہ ہم سے زیادہ آپ کو دکھ اور عذیت محسوس ہوتی ہوگی تو یقینی سے بات ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کوئی اچھا آدمی ہو جس اس کا بات انصاف ستھ رہا اس کے سامنے آپ عذاب کی آیت پڑھ کے دیکھئے یعنی عذاب کی واقعات سنا کر دیکھیں تو اس کا دل ڈرے گا غم زیادہ محسوس کرے گا زیادہ فکر محسوس کرے گا اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی اخری مستقبل کے بارے میں زیادہ ٹینشن محسوس ہوگا چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ایک آیت عذاب پر ڈالی تو آپ اونٹ پر سوار تھے تو آپ خوف الہی کی بنا پر اونٹ سے نیچے تشریف لے آئے تھے گر گئے تھے اور تقریباً ایک مہینے تک بیمار رہے تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی نرمی تھی کیونکہ سخت دل جو ہے وہ عذاب کی آیت سے اثر قبول نہیں کرے گا نرم دل کرے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لانے سے پہلے اسلام کے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے اور دل بہت سخت تھا لیکن اسلام لانے کے بعد آپ بڑے نرم دل ہو گئے اور یہ اثرات اس کے ظاہر ہوئے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچئے کہ آپ تو ابتدا سے ہی اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا رقت قلبی عطا فرمائی تو آپ کی دل کی نرمی کا علم کیا ہوگا اور جب آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہوگی عذاب کی آیات کی کہ یہ اس طرح عذاب ہوگا اس طرح تو آپ اس کا کیسا اثر قبول کرتے ہوں گے لہٰذا جتنی زیادہ نرمی قلب اتنہ ہی زیادہ چیزوں کا اثر قبول ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ العالمین ہونا اس لحاظ سے آپ کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی کہ مسلسل ایک غم ایک زیادہ پریشانی کا اثر آپ پر رہتا تھا اور وہ آپ اس کو برداشت فرماتے تھے لیکن آپ کی قوت برداشت بھی یقیناً تمام لوگوں سے زیادہ تھی ہم جیسا کوئی ہوتا جس کو اتنی رقت قلبیں ملتی تو شاید وہ ان تمام چیزوں کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ اس کا شاید دماغ کی رنگیں پھڑ جاتی لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعطائے الہی کمال یہ ہے کہ آپ نے ان تمام معاملات کو دیکھا اور ایک عام آدمی سے زیادہ ان کا اثر قبول کیا لیکن اس کے باوجود آپ کی روز مرہ زندگی میں آپ کے روٹین میں لوگوں نے فرق نہ دیکھا وہی تبسم کی عادت تھی کہ جو آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ لیتا تھا جتنے بھی غم ہوتے تھے بھول جاتا تھا اتنے تبسم سمائلنگ فیس تھا آپ کا کہ جس کے طرف آپ دیکھتے تھے تو وہ ترو تازہ ہو جائے کرتا تھا تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو بھی مختلف آزمائش میں مبتلا کر کے رکھتا ہے اور بعض ایسی آزمائش ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں وہ آزمائش محسوس ہی نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ذرا گہری نظر سے مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اللہ تعالی کے طرف سے ان مقربین بارگاہ کی ایک آزمائش کا ذریعہ اور طریقہ تھا آگے اشارت فرمایا کہ قول انما یوحا الی انما الہکم الہم واحد اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ محض میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے میری طرف تو اسی کے وحی کی جاتی ہے لہذا تم اسی بات کو قبول کرو کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں مزید جھوٹے خدا نہ بناو فحل انتم مسلمون کیا تم مسلمان ہوتے ہو تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو یعنی جب میری طرف یہ وحی کی گئی یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو واحد مانتے ہوئے اسے واحد الہ مانتے ہوئے قبول کرو تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو یعنی دیگر خداوں کو چھوڑتے ہو ان دلائل پر غور کرتے ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناصف ذات کی موجودگی بلکہ اس کی وحدانیت اور یکتائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان کو ان دلائل پر غور تفکر کرنے کے بعد کیا تم اسلام لاتے ہو اپنا سر چھکاتے ہو اللہ کی فرمبرداری کرتے ہو فائن تولو پھر اگر وہ مو پھیرے فقل تو آپ فرما دیجئے آذن تکم علا سوائن کہ میں تمہیں جنگ کا اعلان کرتا ہوں برابری پر یعنی پھر میں ٹھیک ہے تم پھر جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کرنے کے لئے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ کفار کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو اپنے ماتحت رہنے کی دعوت دیں اگر وہ ماتحت ہو جاتے ہیں اور حکومت اسلامی کی حفاظت میں رہنے کا باقاعدہ ایک ٹیکس جس کو جزیہ کہا جاتا تھا اس کو دینے پر تیار ہو جائیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی عبادات سے عراض فرمائیں ان کو پھر نہ روکیں اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر زمانے کو دنیا کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کی خلاف جہاد کریں تو یہ سرکار نے شاہت فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا اللہ نے شاہت فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا کہ حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ مو پھیریں فَقُلْتُوْا فَرْمَا دیجئے آزَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَائِنْ کہ میں تمہیں برابری کے طریقے پر جنگ کیا اعلان کرتا ہوں یا جنگ کی دعوت دیتا ہوں وَإِنْ عَدْرِي اور میں نہیں جانتا أَقَرِيبٌ أَمْبَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ کہ کیا قریب ہے یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی اللہ کا عذاب یا قیامت سرکار فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید یہاں یہ توجہ طلب بات ہے کہ ایک ہوتا ہے لَا أَعْلَمْ عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا جَانْنَا ایک درہ یدری درایتن اس کا ماننا بھی جاننا ہوتا ہے یعنی علمن مزدر ہے اس کا ماننا بھی جاننا اور درایتن مزدر ہے اس کا ماننا بھی جاننا ہوتا ہے دونوں کا ماننا جاننا فرق ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ علمن جب ہم کہتے ہیں جاننا تو اس کا مرتب ہوتا ہے کہ باقاعدہ برہراس جان لینا بغیر کسی ذریعہ سبب کے جان لینا اور درایتن کا ماننا ہوتا ہے اپنے قیاس سے عقل کے استعمال سے کسی چیز کو جاننا کسی کے بتائے ہوئے نہیں یعنی علمن کے اندر جب علم کا ہم بات کریں گے تو گویا کہ کسی نے علم دیا ہم نے اپنی عقل کو اپنی سوچ کو اپنے قیاسات کو استعمال نہیں کیا ایک علم آ گیا اس کو علمن کہتے ہیں جاننا اس چیز کو جان لیا اور اگر ہم کسی چیز کو اپنی عقل کے استعمال سے یعنی کوئی ہمیں بتا نہیں رہا کوئی ہمیں علم نہیں دے رہا بلکہ ہم خود اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں سوچ بچار نظر و فکر کرتے ہیں تفکر و تدبر کیا جاتا ہے اور پھر ہم کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے درائیت اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالم کے لفظیں بیان فرمایا کہ میں نہیں جانتا یعنی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے بھی میں نہیں جانتا یہ مراد نہیں ہے بلکہ درائیدری سے ہے ادری درائیتن سے یہ یعنی میں اپنے قیاس سے اور اپنی عقل کے استعمال سے اس بات کو نہیں جانتا کہ تمہارا وعدہ قریب ہے یا وعید یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا بعید تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی علم حاصل ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اپنی عقل سے علم کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اسے وہ علمِ عطائی ہوتا ہے وہ نبیوں کو یقناً حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر رمبی علیہ السلام بھی ماضی کی باتیں بھی بتاتے ہیں مستقبل کے احوال کا تذکرہ بھی کرتے ہیں علمِ عطائی سے لیکن اپنی عقل کے استعمال سے اپنے قیاس سے کوئی بھی نبی مستقبل کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ وہ وحیی کا انتظار کرتا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصود تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالی کی دینے سے ہی بتاؤں گا میں اپنی عقل کے استعمال سے اگر میں کروں تو میں پھر میں نہیں جانتا ہے کہ تمہارا وعدہ کب آئے گا میرا عقل کا استعمال اس سلسلے میں ہوگا ہی نہیں لہذا اللہ تعالی مجھے عطا فرمائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا اور ایسا ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بلکل مخصوص وقت تو بتانے سے منحی کیا گیا تھا لیکن آپ نے یہ بتا دیا با حکم الہی کہ محرم کا مہینہ ہوگا دس محرم کو اور جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی تو یہ نبی کریم کے جو انکار ہے کہ ان عدریس سے معدلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ دیکھو نبی کو علم ہوتا تو یہ بتانا دیتے ہیں ان کو تو نبی کو علم نہیں ہے خود وہ انکار کر رہے ہیں تو وہ انکار کر رہے ہیں اپنی عقل اور اپنے قیاس کے ذریعے جاننے کا کہ اگر میں بھی چاہوں تو اپنی عقل اور قیاس سے اللہ تعالیٰ کی جو مستقبل کی باتیں ہیں جو احوال ہونے والے من کو نہیں جان سکتا ہاں بعتائی الہی تو نبی ہوتا ہی اس لئے ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح کرتے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے الجہرہ بلند آواز کو من القول بات کی یعنی کوئی کسی بھی قول کی بلندی کو آواز کی بلندی جو ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے آج کل ایسے ساؤنڈ مطلب مائک آگئے ہیں کہ اس میں اگر سوئی بھی آپ گرائیں گے تو وہ اس کو کیچ کرتا ہے اتنا یعنی حساس ہوتا ہے اور ایسے سی مطلب جدید ٹیکنالوجیز آگئی ہیں کہ اگر آپ ایک سوئی بھی زمین پہ گرائیں گے تو اس کی ساؤنڈ کو بھی اب ریکارڈ کر لیتے ہیں تو یہ یعنی انسانی دماغ بھی اب اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ ہر باریک سے باریک آواز کو بھی وہ محفوظ کر لیتا ہے یہ وہ انسان ہے جو اپنی اس عقل کو استعمال کر رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی پھر صفات کا عالم کیا ہوگا لہذا جب وہ ہمیں یہ چیز سکھا سکتا ہے کہ ایک باریک سے باریک چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہو جیسے مایکروسکوپ سے ہم دیکھتے ہیں یا باریک سے باریک آواز کیسے سن سکتے ہو جیسے حساس آلات ہم نے ایجاد کر لی ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی کسی مقام پہ سانس بھی لے رہا ہوگا تو سانس کی آواز بھی کیچ ہو جاتی ہے اور کافی دور سے ہو جاتی ہے ایسے آلات ایجاد ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور سائنسی ترقی جس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے آئندہ دیکھئے کہ کیا کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ دماغ کو پڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دل میں آنے والے خیالات کو مطلب اسکرین پہ لانے کی جستجو کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئیے کہ کامیابی بھی ہو جائے اور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی عطا سے تو اس لئے اب اللہ تعالیٰ کے لئے اس قسم کی باتوں کا تسلیم کرنا کوئی عقل سے بعید نہیں ہے یعنی عقل اس کو بعید متصور نہیں کرے گی کہ باریک سے باریک آواز بے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے ہمارے دل کے خیالات کو کیسے جان لیتا ہے اس لئے کہ وہ بڑی عظیم قدرت والا ہے اور اس نے اس کائنات میں ایسی علامات اور نشانیاں مقرر کر دی ہیں کہ ایک عام خاکی مخلوق بھی اب ان چیزوں پر متعلق ہوتی چلے جا رہی ہے جو مخلوق ہے تو خالق کا مرتبہ تو بڑا عالی ہے اس کے صفات تو ہماری صفات سے کوئی مطلب تقابل ہے ہی نہیں موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ عقل لحاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخفی بات کو جانتا ہے تو ہم سرگوشیاں کریں یہ بھی اللہ کو معلوم ہم چیخ سکھ کے باتیں کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درایت کی نفی ہے کہ وَإِنْ عَدْرِي اور میں اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ کہ کیا یہ فتنہ ہے تمہارے لیے وَمَطَاعٌ إِلَحِينٌ یا ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے یعنی یہ سے مراد ہے عذاب کی دوری یعنی تم سے جو عذاب دور کیا جا رہا ہے سرکار فرماتے ہیں میں اپنی عقل کے استعمال سے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ عذاب کیوں دور کیا جا رہا ہے کیا یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ایک آزمائش ہے تو انشاءاللہ اس پر یہ جو فتنے کا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے فتنہ ہے یہ انشاءاللہ میں ارز کروں گا اگلے پروگرام میں وَآخرُ دَعَوَانَاً اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ